بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لیٹ کو استعمال کرتے ہیں سولڈر اور پیوٹر میں تو جہاں پہ اگر پرس کریں آپ کے پاس اکتار ہے اس میں وہ کٹ جائے تو اس کو آپس میں جوڑنی کے لیے یا اس میں ٹانکہ لگانی کے لیے یہ لیٹ استعمال ہوتا ہے برتن وغیرہ کے لیے بھی یہ پیوٹر میں بھی لیٹ استعمال ہو جاتا ہے اسی طرح بیٹریز اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بیٹری ہے یو پی ایس کی بیٹری یا اس طرح مختلق قسم کی بیٹریز ہم گھر میں استعمال کر لیتے ہیں یہاں پہ پلیٹس اس کے اندر لگے ہوتے ہیں یہ پلیٹس بنے ہوتے ہیں لیٹ سے اس کے پلیٹس ہیں لیٹ سے بنے ہوتے ہیں اسی طرح شیلڈ ورکرز پرام ریڈییشنز ورکرز ریڈییشن سے بچا لیتے ہیں تو نیوکلئر پاور سٹیشن میں نیوکلئر نیوکلئر پاور سٹیشن نیوکلئر پاور سٹیشن وہ ہے کہ جہاں پہ نیوکلئر رییکشن سے بجلی پیدا ہوتی ہے اب اس نیوکلئر پاور سٹیشن کے اندر ریس ہوتے ہیں ریڈییشنز ہوتے ہیں اور وہ ریڈییشن انسان کے لیے یا وہاں پہ جو ورکرز موجود ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی نقصاندے ہوتا ہے تو ان کو بچانی کے لیے یہ ورکرز اپنے آپ کو ان ریڈییشن سے بچانی کے لیے وہ ایک کمیس پہنتا ہے اس کمیس میں لیڈ ہوتا ہے اور وہ ان ریس کو اس کے جسم میں پہنچنے سے روک دیتے ہیں اس کے لیٹ کے استعمالات تھے اب گولڈ ہے تو گولڈ سونے کو کہتے ہیں سونا تو ایک قیمتی چیز ہے کیونکہ سونا خوبصورت بھی ہے اور کم مقدار میں پائے جاتا ہے تو سونے میں بیوٹی موجود ہے اور سکیرسٹی سکیرسٹی میلز کم مقدار میں پائے جاتا ہے اورنومنٹس جیولری اور سریمونیل آبجیکٹس تو خوبصورت ہونے کے وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور جیولری میں اور سریمونیل آبجیکٹس میں یہ چیزیں خوبصورت ہونی چاہیے تو اس وجہ سے ان کو گولڈ سے بنا لیتے ہیں یوزڈ اینڈ ٹیلیپونس اینڈ کمپیوٹرز ٹیلیپونس اور کمپیوٹرز کے اندر استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایکا بیسٹ کنڈکٹر ہے گوڈ کنڈکٹر ہے اس کا بجلی کا کنڈکٹر ہے اور انتہائی اچھا کنڈکٹر ہے بجلی کو ضائع نہیں کرتے بجلی سے آسان اسے پاس ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں ٹیلیپونس میں اور کمپیوٹرز میں وہاں پہ اندر اس سے بجلی گزرتے ہیں تو بجلی کے جانے کے لیے گزرنے کے لیے یہاں پہ گولڈ کو بھی استعمال کر لیتے ہیں ڈینٹیسٹری اینڈا میڈیسن اس کو دانتوں کے جو بیماری ہیں اس کے علاج کے لیے اور اور بیماریاں میڈیسن میں بھی اس کو بطور عدویات بھی استعمال کر لیتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں گولڈ کو اور کیٹالیسٹ ان سرٹن کیمیکل ریکشنز کچھ کیمیکل ریکشن اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ہو کیٹالیسٹ کے بغیر نہیں ہوتے تو کیٹالیسٹ وہ چیز ہے جو کسی کیمیکل ریکشن کو سپیڈ اپ کر لیتا ہے کسی کیمیکل ریکشن کو تیس کر لیتا ہے تو کسی کیمیکل ریکشن کو تیس کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتا ہے اس کو کیٹالیسٹ کہتے ہیں اور ہم گولڈ کو بطوری کیٹالیسٹ استعمال کر سکتے ہیں سلفر اور کاربن یہ دو نان میٹلز ہیں یہ دونوں نان میٹل ہیں الیمنٹس کے ٹائپس میں ہم نے میٹل نان میٹل تو ان میں یہ دونوں نان میٹل ہیں اب سلفر کا کلر یلو ہے سلفر یلو کلر کا ایک نان میٹل ہے گن پاورڈر فائر ورکس اس میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کو پاورڈر شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں اور گن پاورڈر میں استعمال ہوتا ہے بارود وغیر میں استعمال ہوتا ہے اور فائر ورکس شادیوں میں جو آتشبازی لوگ کرتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں میڈیسن کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے پنجی سائیڈز انسکٹی سائیڈز میڈیسن ادویات اس سے بنتے ہیں زیادہ تر سکن کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ادویات سلفر سے بنتے ہیں اور فنجائی کو مارنے کے لیے اور انسیکٹ کو مارنے کے لیے یہ ادویات بھی سلفر سے اس میں استعمال ہوتا ہے سلفر ہارڈن ریبر یوزڈ این میکنگ کار ٹائرز کار کے ٹائرز مضبوط ہونے چاہیے ریبر سے بنتے ہیں تو ریبر کو مضبوط کرنے کیلئے اس کے اندر ڈالتے ہیں سلفر تو سلفر ریبر کو مضبوط کر کے اس سے ٹائر پر بنای جاتے ہیں دوسرا نان میٹل ہے کاربن کاربن بھی ایک نان میٹل ہے اور ڈیفرنٹ فارمز میں مل جاتا ہے کاربن ڈیفرنٹ فارمز اس میں ایک ہمارے پاس کول ہے ایک کو ہم چار کول کہتے ہیں اور اسی طرح گریفائٹ ہے گریفائٹ اور ڈائیمنڈ یہ کاربن کے مختلف شکلے ہیں کاربن ان صورت میں کوئلہ ہے اور اس طرح چار کول بھی مارکٹ میں ملتے ہیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ جلاتے ہیں اور کوئلے کو کہتے ہیں گریفائٹ اگر آپ پنسل دیکھیں تو پنسل میں جو اندر چیز لگا ہوتا ہے جس کے مدد سے ہم لکائی کر لیتے ہیں پرس کریں یہ ایک پنسل ہے تو اس کے اندر یہ جو راڈ لگا ہوتا ہے جس کے مدد سے ہم لکائی کر لیتے ہیں وہی راڈ گریفائٹ سے بن ہوتا ہے اور گریفائٹ کے راڈ کو بیٹری میں بھی استعمال کر لیتے ہیں بیٹری کے جو ٹرمینلز ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر گریفائٹ سے بنے ہوتے ہیں دوسرا ہے ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ بھی کاربن کا ایک شکل ہے اور یہ سخترین چیز ہے اور اس کے مدد سے دوسری چیزوں کو کھاٹ لیتے ہیں تو یہ دوسری چیزوں کو کھاٹنے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کاربن کے یوزز اور اس کے پرابٹی نائٹروجن اور اکسیجن نائٹروجن اور اکسیجن دونوں نان میٹلز ہیں انتہائی ایمپورٹنٹ جیسے ہیں اور یہ ہمارے ایر میں بھی موجود ہے اگر ہم ایر لے لی ہوا تو اس میں نائٹروجن اینڈ ٹو یہ موجود ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ اور او ٹو اکسیجن وہ موجود ہے ٹوانٹی ون پرسنٹ دونوں سے نائنٹی نائن پرسنٹ آتا ہے تو یہ کا ون پرسنٹ اور چیز ہے کاربن نائکسائیڈ اور وارٹر ویپرز اور ڈسٹ پارٹیکل یہ چیز اس میں موجود ہے تو مینڈی ہوا نائٹروجن اور اکسیجن پہ مشتمل ہے اب وہ نائٹروجن نان میٹل ہے اور استعمال ہو جاتا ہے پروٹین کا ایک لازمی جز ہے نائٹروجن نائٹروجن پروٹین کے تیارے میں استعمال ہوتا ہے پروٹین بنے ہوتے ہیں ایمائنو ایسیڈ سے اور ایمائنو ایسیڈ میں نائٹروجن موجود ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پروٹین ہیں پروٹین تو پروٹین بنے ہیں ایمائنو ایسیڈ سے اور ایمائنو ایسیڈ میں نائٹروجن استعمال ہوتا ہے وہ نائٹروجن کے بغیر نہیں بن سکتا منوفیکچرنگ آپ پرٹیلائزر فرٹیلائزر ہم کات کو کہتے ہیں اور یہ ہم ڈالتے ہیں فصل کو کراپس کو ڈالتے ہیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے گروت کرے تو اس کے اندر زیادہ تر نائٹروجن ہوتا ہے اور وہ نائٹروجن اس کے گروت میں ہیلپ کر لیتا ہے اسی طرح کولنگ ٹینگس ایز بلڈ اگر آپ نائٹروجن کو لیکوڈ شکل میں تبدیل کریں نائٹروجن لیکوڈ شکل میں انتہائی کام ٹیمپریچر پہ تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسری چیزوں کو ٹنڈا کرنی کیلئے اس نائٹروجن کو ہم استعمال کرتے ہیں جو لیکوڈ شکل میں نائٹروجن موجود ہوتا ہے تو اس میں بلڈ ہے اور ریپروڈکٹیو سیلز یہ بھی آپ کی بک میں دی گئی ہے ان کو ٹنڈا کرنی کیلئے ہم لیکوڈ شکل میں نائٹروجن استعمال کر لیتے ہیں اسی طرح لیکوڈ شکل میں نائٹروجن ان ریکٹیو بھی ہوتا ہے نائٹروجن ویسی بھی ان ریکٹیو ہے ماحول میں موجود ہے تو یہ ریکشن نہیں کرتا ان ریکٹیو ہے اور سٹور لیکوڈ ایکسپلوسیوز اور جو دماغ کا خیز چیز ہے اگر لیکوڈ شکل میں ہو تو اس کو اسی طرح لیکوڈ شکل میں رکھنے کیلئے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں نائٹروجن میں جو کہ لیکوڈ شکل میں ہو اور اس کا ٹیمپریچر انتہائی کم ہوتا ہے اس کے بعد ہے ایکسیجن ایکسیجن رسپائریشن میں ہم استعمال کر لیتے ہیں وہی ایکسیجن ہے برننگ اور کمبسچن ایکسیجن کو ہم جلانے کیلئے گروں میں یا گاڑی میں جو کمبسچن کا انجن میں جو کمبسچن کا عمل ہوتا ہے اس کمبسچن کے پرانسیز میں اکسیجن استعمال ہوتا ہے اور گروہ میں جو ہم کانا پکاتے ہیں تو وہاں پہ جو آگ جلتی ہے وہ بھی اکسیجن کے بغیرہ پاسیبل نہیں ہے راکٹ فیول اس کو ہم بطور راکٹ فیول بھی استعمال کر لیتے ہیں راکٹ ہوا میں ہوتے ہیں اوپر سپیس میں وہ حرکت کر لیتے ہیں تو اس کے لئے اندن کی ضرورت ہے فیول کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے جا سکے تو اس میں ہم اکسیجن کو استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بطوری فیول کام کر دیتا ہے اکسی اسٹائلین فلیم ایز یوزڈ فار کٹنگ این ویلڈنگ کٹنگ اور ویلڈنگ کیلئے ہم اکسی اسٹائلین فلیم استعمال کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں مارکٹ میں جائے بازار میں جائے آپ دیکھیں ویلڈر کو تو ویلڈ والی کے پاس اس طرح ایک چیز ہوتا ہے اور وہ اس کے مدد سے لوہے کو کٹ لیتا ہے اور اس طرح اس کو ویلڈ بھی کر لیتا ہے اور جس جگہ کہ وہ کٹتا ہے یا ویلڈ کر لیتا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے آگ کے طرح وہ سرخ ہو جاتا ہے تو یہ اکسی اسٹائلین فلیم اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس میں اکسیجن بھی استعمال ہوتا ہے اکسی اسٹائلین اسٹائلین ہے اور اکسیجن اس میں موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو کٹنے کیلئے اور ویلڈ کرنے کیلئے استعمال کر لیتے ہیں اگلہ یوز ہے یہ تو ہمیں کلیر ہے کہ پلانٹس اور انیمل جب سانس لیتے ہیں اس میں ہم اکسیجن کو استعمال کر لیتے ہیں اب ہم سانس لے رہے ہیں تو اکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے پرادکشن آپ سٹیل پلاسٹکس اور ٹیکسٹائل سٹیل کے تیارے میں پلاسٹک کے تیارے میں اور ٹیکسٹائل کپڑے کے تیارے میں ہم اس کو اکسیجن کو استعمال کریں کیونکہ اس پراسز میں یہ اکسیجن گیس استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ اسپیٹل میں دے کے وہاں پہ سلنڈرز موجود ہوئے تھے اکسیجن کے تو پیشنٹ کو دینے کے لیے وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں یہ سارے آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اس کو آپ نے لکھ کے وٹسیپ نمبر پہ شیئر کرنا ہے تینکیو بیری مچ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما موسیقی